اپنے اندر پہلے حرص پیدا کریں پیشنیٹ ہوں یہ پیشن ہونا چاہیے یہ جو دنیا کمانے کا جو پیشن ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ یعنی جو نوجوانی کی عمر سے باہر آ جاتے ہیں وہ بھی چار چار گھنٹے سوتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں صبح شام لگے ہوئے ہیں دیکھیں آپ نے نیل لوگ دیکھے جو کارپیٹس میں کام کرتے ہیں جن کا ایک پیشن ہوتا ہے بھائی یہ کرنا ہے ایک تو وہ چھوٹے موٹے ایمپلائیز ہوتے ہیں نا وہ مشین ورکرز مشین ورکرز سے مراد میری بڑے پروفیشنل لیورز بھی ہیں اللہ وہ صبح آ رہے ہیں رات کو جا رہے ہیں بس ختم لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے کام کے بارے میں پیشن ہوتے ہیں جنون ہوتا ہے ان کو کام کا جنون ایسے لوگ دیکھیں بس کام کرنا ہے پوری ایمپائر کھرا کر دینا ہے جنون ہوتا ہے یہ کرنا ہے کرتے ہیں وہ حفظ پیدا ہوئی بھی ہے پیشن ہے ایک دعویٰ اللہ کے دین کی اس سے بڑھ کر پیشن کیا ہوگا کہ انسان اپنے اندر یہ پیشن یہ خواہش پیدا کر لے میں نے دین کا کام کرنا ہے اس سرزمین پر میں نے اللہ کے دین کو اللہ کی توحید کو کام کرنا ہے یہ پیشن ہے یہ آگ جلا دے اپنے سینے میں آج اوزن مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا مصروفی اتھری زیادہ ہے کمانے کی اور بھی چیزیں ہیں میں نے کہا آپ اس دعویٰ سین میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک یہ چیز آپ کے لئے آپ کی فیملی سے آپ کی بیوی سے آپ کے بچوں سے آپ کے بھائی سے آپ کے والدین سے بڑھ کرنا ہو جائے اس کو سب سے پہلی پرائیارٹی میں رکھیں گے آپ دیکھیں جو لوگ دنیا میں کام کر جاتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ پیشنٹ تھے نا دین کا کام کرنے میں اس لئے ان کو امامت کا درجہ ملا امام احمد ابن حمبل رحمہ اللہ نے اس کی وجہ سے کتنی مشکلات برداش کی حتیٰ کہ جیل میں جب تھے ان کو کوڑے لگتے تھے تو ایک چور پروفیشنل چور تھا اس نے امام احمد کو موٹیویٹ کیا شیطان یہ خاطر میں روز اپنی پیٹ پر کوڑے برداشت کرتا ہوں امام احمد آپ تو رحمان کی خاطر ہیں رحمان کی خاطر آپ برداشت کریں مطلب یہ ہے کہ امام احمد پر وہ بعد میرے ہاں ہونے کے بعد بھی بڑی دعائیں دیا کرتے تھے آپ دیکھیں دنیا میں لوگ کتنے پیشنٹ ہوتے اپنی چیزیں کرنے میں وہ کر گزرتے ہیں ہم تو اللہ کے دین کے راستے میں یہ آگ بجنی نہیں چاہیے یہ پیشن جو ہے اس کو مدد کیسے ملے گی آگے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسْتَعِنْ بِاللَّهِ پہلے تو اس بارے میں پیشنٹ ہو آگ جلا دو کر گزرو بس یہ ہے ایک ذہن میں چیز ہے لوگوں کی قیادت اور آپ سب یہ دین کے بارے میں کہ آگے دین کا کام کرنا ہے اللہ کے دین کو آگے ہم نے نافذ کرنا ہے اس بارے میں پیشنٹ ہو جائیں ویشن بنا لیں اور پھر اس پر لگ پڑے ہیں چل پڑے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں کہ میں کر لوں گا بہت سے لوگ ذہین بھی رہے علمیں بڑے آگے بھی نکلیں لیکن اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا تھے روز اللہ سے مدد نہیں مانگتے تھے کہ اللہ یہ میں کرتا رہا ہوں تیری توفیق اور تیری مدد کی بغیر میں یہ کچھ نہیں کر سکوں گا ہم میں سے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں کتنے لوگ واقعی رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس مشن میں میری مدد فرماؤں تیرے بغیر میں نہیں چل سکتا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعایا کیا کرتا تھے تو لہٰذا اس مشن میں ایک گول بنا لیں ایک مشن بنائیں ایک ویشن بنائیں ایک خواب بنائیں اور اس پر چلیں اور اللہ تعالیٰ سے روز مدد طلب کرتے رہے اور تیرے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہلکے نہ پر نہ آجز نہ نہ یعنی کوئی انبند دیکھو کوئی چیز نہیں ہو رہی بس یار مجھ سے تو ہوئی نہیں سکتی بیٹھ گیا نہیں اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ویشنز اور امور کو پسند کرتا ہے چھوٹے چھوٹے گولز کو میں انجینر بن جاؤں میں دنیا کا معلوم چھوٹے گولز ہیں یہ بڑا گول کیا ہے اس امت کے لئے کچھ کرنا ہے اور آج امت کا حال آپ دیکھیں لہٰذا جو لوگ تھوڑا بہت بھی دین پڑھ رہے ہیں ضرورت ہے آپ لوگوں کی اس اللہ کے راستے میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رسام شامل ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس سے بہتر اور کیا جوب ہو سکتی ہے پیشن گیا ہو سکتا ہے آپ کا مشن وہی ہے جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ پر خود بھی عمل ہو اس کا علم حاصل کریں اور باندھ لیں کہ بس میں نے کام کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا کرنا ہے